اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال میں ہوں سید آئی شناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھی صاحب کل کے بعد سے بہت کنفیوزن تھی کیوں؟ بہت سسپنس تھا وہ یوں کہ سارے ہی سوچ رہے تھے کہ جلسہ ملتوی کیسے ہوا یہی سوال میں نے آپ سے پوچھا جو علیمہ خان صاحبہ پوچھ رہی تھی اور آزم سواتی صاحب یکدم کیسے نمودار ہوئے یہ سارے سوالوں کے امبار لگے تھے کہ جواب ہمیں دے دیا خان نے ہی جواب تو میں نے بھی آپ کو کل دہا تھا نا میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کو پیغام بیجا کہ اس کو کینسل کریں ہاں جی وہ آپ نے علی بن گنڈاپور صاحب کی جو بات تھی نا اس کو لنک کرتے ہوئے آپ نے کہا جو بھی کہا وہ میں نہیں کہہ سکتی وہ میں نہیں کہہ سکتی اس لیے میں سے دہراؤں گی نہیں لیکن وہی بات ہوئی ثابت کہ عمران خان صاحب نے اڈھیالا میں صحافیوں سے گفتگو کی صحافی سوال بہت اچھے کرتے ہیں ایسے ٹو دا پوائنٹ کر کے نشانہ لے کے جیسے میں سم ٹائمز نشانہ لے کے سوال کرتی ہوں اور آپ کتر آ جاتے ہیں اور کمی بتا دیتے ہیں ویسے ان سے جو سوال کیے گئے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ ایک اور نو مائی ہمارے گلے پڑ سکتا تھا اور پھر جنرلسٹ نے ان سے question کیا کہ اس معاملے کو clear کریں کہ جیل میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج آئے تھا یا کسی اور نے آپ کو بتایا کہ باہر کے حالات خراب ہیں خان صاحب کو کیسے پتا چلنا تھا کہ باہر کے حالات خراب ہیں اب reportedly خان صاحب نے یہ کہا کہ آزم سواتی نے مجھے آکے بتایا کہ ایک مذہبی جماعت اس طرح سے احتجاج کر رہی ہے تو حالات خراب ہیں اور پھر یہ بھی پوچھا جنرلسٹ نے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی کچھ انہوں نے اجتناب کیا انہوں نے کہا اس بات کو جانے دیں کہ فون آیا فون کال کیسے کی بس انہوں نے کہا کہ فارم 47 والی گورنمنٹ سے میں بات نہیں کروں گا تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے اور ہر طرف vloggers جو شروع کر چکے ہیں سسلا کہ کیا مذاکرات کے باتچیت کے سسلے بہال ہیں چل رہے ہیں نہیں دیکھئے مذاکرات نہیں ہو رہے یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات اس سے آپ impression یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی breakthrough ہونے والی ہے خان کی کوئی اکوموڈیشن ہونے والی ہے اس پوائنٹ کو کنسیڈ کر رہی ہے وہ اس کو کنسیڈ کر رہا ہے اس کی رہائی ہو جائے گی اس کے بعد اس کے بعد ایک نیا سلسلہ بنے والی ہے مذاکرات تو یہ ہوتے ہیں یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں they're of a different nature for example یہ بہت اچھا example ہے جو کل ہوا ہے کل یہ ہوا کیا ہے کل یہ ہوا ہے کہ علیمہ پوچھتی ہیں کہ جی کیسے یہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی نومبر ایک بات یہ ہے کہ establishment کی طرف سے government کی طرف سے نہیں establishment کی طرف سے عمران خان کو جیل کے اندر پہام دیا اب وہ کون دے سکتا ہے یا superintendent دے سکتا ہے یا وہاں جو فوجی عملہ ہے جس کی سربرائی وہاں ایک برگیڈیر یا کرنل کرنل صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں خان صاحب اب اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات کرنی ہے تو وہ سپرینٹینٹ کے ذریعے نہیں کریں گے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے کریں گے خان صاحب کو کل رات کو یہ بتایا گیا فروم دی اسٹیبلشمنٹ سائیڈ کہ یہ 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 پروبلمز ہیں اگر آپ جلسہ کرتے ہیں تو جس میں خصوصی طور پر یہ بتایا گیا کہ خرچہ آیا کہ وہاں کوئی وائلنس ہو سکتا اور اس وائلنس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے گلے پڑے گا اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں جو اس وقت بڑی جذباتی ہوئی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کے نہیں ہیں باہر کے پلانٹیڈ لوگ ہیں وہ کوئی ایسی گربڑ کر دیں گے وہاں فساد پڑ جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کہے گی آپ کے لوگوں نہیں کیا ہے یہ ایک نیا اٹیمٹ کی جارہی ہے میں ناؤ کی ایک ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ تو یہ اس کے ساتھ نہ آپ کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ ہے کیونکہ یہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ بڑی گہری ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہماری بات کو سمجھ لیں کہ یہ جینیون خطرہ ہے یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں آپ سے ایسی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے اس میں اندر اور تھرڈ پارٹی کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ملت بھی کر دیں کینسل جلسہ کر کے مگر ملت بھی کر دیں تو آپ کوئی اور ڈیٹ لے لیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ خطرہ نہیں ہوگا آج کل مذہبی جماعتیں اسلام آباد پہنچی ہوئی ہیں اور وہاں انہوں نے احتجاج کر رہے ہیں وہ جب ختم ہو جائے وہ گھرور چلے جائیں we'll be able to clean up the act and then you can have your جلسہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلسہ اجازت نہیں دیں گے ہم دے دیں گے آپ کو اب خان صاحب جب یہ پیغام دیا آپ نے سوچا کہ اچھا یا تو یہ کہتے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے مگر وہ تو پہلے کنسیڈ کر دیں ہیں کہ آپ کوئی اور ڈیٹ لے لیں ساتھ آٹھ طریق لے لیں چھے طریق لے لیں آپ جلسہ کر لیں ہم کرنے دیں گے آپ کو یہ ہمارا وعدہ ہے مگر یہ کینسل کریں یہ جو آپ نے کل پر سو جو ہونے جا رہا ہے تو اس لئے پھر خان صاحب نے سوچا اچھا چلو لیٹ می کنسیڈ دس ون لاس ٹائم جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اس میں انہوں نے پیغام بجوایا وائے دس سیم جنٹلمن جس نے ان کو پیغام اسٹیبلشمنٹ کا دیا ان کو کہا کہ پھر میری میرے بندوں سے بات کروا دیں تو اس نے کہا اگر آپ نے کس کو کس سے بات کرنی ہے میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی اس سلسلے میں اب سپرنٹینڈنٹ جیل سٹاف کو اب نکال دیں بیچ میں سے یہ براہ راست باتیں ہو رہی ہیں تو پھر انہوں نے کہا آگا کہ یہ گھنڈاپور سے بات کرا دیں کرا دیں ٹھیک تو گھنڈاپور سے بات ہوئی ہوگی گھنڈاپور نے کہا آگا سر ٹھیک ہے تو ایسے ہے کہ مجھے تو آپ نے کہہ دیا مگر آپ کو پتہ ہی ہے جس قسم کہ یہاں عزام لگ رہے ہیں یہ ایک ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پہلے ایجنٹ کرا دیا جاتا ہے تو آپ ایسے کر رہے نا کہ آپ عمر کو بلا لیں اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے فارمل لیڈرشپ ہے پارٹی کی ان کو بلا لیں اور میرا خیال ہے آزم سواتی کو بھی بلا لیں اور تو ان کو بلا لیں اور ان کو آپ بتا دیں آپ کا موقف کیا ہے ان کی بات سن لیں میرے در سے کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر خان صاحب نے اسی پارٹی کے ذریعے ان کو پیغام بھی بیجا پھر بات ہوئی ان کی بات کروا دی انہوں نے جیسے ادھر بات کروا دی بھی بات کروا دی تو پھر یہ آگے اگلے دن صبح یا اسی رات کو میٹنگ ہو گی یا بات ہو گی اگلے دن پھر میٹنگ بھی ہو گی پھر سواتی صاحب نے آکے پریس کانفرنس بھی کر دی تو خان صاحب کی یہ مرضی کے ساتھ یہ سب پچھ ہوا ہے اور آج کے جو پروگرام آج سنا انہوں نے کچھ تسلیم بھی کر لیا ایسی بات کہ ہاں بات ہوئی اور ہمیں یہ کہا گیا اور میں نے کہا اچھا چلو ایک دفعہ بات سن لیتے ہیں کیونکہ شاید خطرہ تھا اور خطرہ یہی تھا کہ یہ اگر کوئی گڑ بڑ ہو گئی تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی اور ہمیں یہ الزام ہمارے پر لگے گا کہ آپ کی پارٹی نے پھر ایک نو مہی پھر سے کرنے کی کوشش کی ہے اور تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اور کیونکہ اب اسٹیبیشن نے وعدہ کیا ہے کہ we'll allow you to have a جلسہ تو let's meet take them at their word once more اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے تو اس لیے ایک اور پھر یہ کرنا پڑا تو I think he's taken responsibility for this اور انہوں نے اسٹیبیشن کو notice بھی دے دیا ہے notice یہ دیا ہے کہ اب آپ جو آپ نے میرے سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا اور خان صاحب کو یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا وہ پھر spill the beans کر دیتے ہیں اگر یہ پھر روکنے کی کوشش کی انہوں نے پھر کوئی ڈراما کیا تو خان صاحب نہیں بات مانیں گے اور خان صاحب بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ پوری بات بتا دیں گے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے اب جو اگلی جو 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 جلسہ ہے وہ بالکل اجازت ملے گی یہ جائیں گے وہاں مگر اسٹیبیشن جو ہے نا وہ اس جلسے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی وہ میں پہلے بھی کہایا کہ وہ کامیاب نہیں ہونے دے گی اجازت دے دے گی کامیاب نہیں ہونے دے گی وہ ایسا ہے کہ چالیس کے قریب شرائط کو ہی رکھی گی اس جلسے کی مختصر ٹائمنگ چار سالے کر ساتھ بچے تک یہ تو لکھا جاتا ہے چار سے ساتھ کا یہ مطلب ہے کہ وہ شروع چھ بجے ہوگا اور وہ چلے گا نو بچے تک یا آٹھ بچے تک مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر وہ جلسوں کو لیڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اس کو کون سننے آئے گا کس کو کون سننے آئے گا تو وہ جلسہ جو ہے خاص کامیاب نہیں ہوگا جلسے خان صاحب کے کامیاب ہوتے تھے ایسے ہی ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی دیکھنے آجاتے ہیں وہ تو ہر روز بولتے ہیں شولہ فشاں ہے توڑا تو ان کی باتیں تو اتنی اس کے لیے تو نہیں لوگ آتے نا تو میرے حال لوگ آئیں گے خان صاحب نے کہا آئیں تو وہ ایک فرمیلٹی ہے لوگ آئیں گے مگر کیا وہ پچاس ہزار لاکھ نہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ جلسہ ہوگا اور جلسہ کامیاب نہیں ہوگا خان صاحب کہیں گے کہ ہمیں روکا گیا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ روکیں گے نہیں روکا گیا ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا اور الزام بازی چلے گی اور ختم ہو جائے گی بار